سفر کی سنجیونی ایک دھوڑے کی پیڑنا دائک کہاں نے ایک بار کی بات ہے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک مجبوط اور تیج گھوڑا رہتا تھا اس کا نام تھا چاندنی چاندنی اپنے سندر اور چمکدار کھال کے لیے پرسید تھا لیکن اس کی طاقت اور گتی کے ساتھ ساتھ اس کے اچھا بھی مجبوط تھی وہ اپنی زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتی تھی ایک دن گاؤں میں ایک بڑی دوڑ کا آئیوجن ہوا یہ دو اور گاؤں کا سب سے پرمک ایونٹ تھا اور جیتنے والے کو بڑا انام ملنے والا تھا چاندنی نے سوچا کہ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا موقع ہے اس نے اپنے مالک سے کہا کہ وہ بھی اس دوڑ میں بھاگ لینا چاہتی ہے مالک نے کہا چاندنی تمہیں گھوڑا ہو تمہیں دوڑ میں بھاگ لینے کا نمتی نہیں مل سکتی تمہیں اتنی چھوٹی دوڑ نہیں جیت سکتی لیکن چاندنی نے ہار ماننے کی بجائے اپنے دل کی سنی اور ابھیاز کرنا شروع کر دیا اس نے روز صبح اور سام کو کٹن پر اسرم کیا اس نے اپنے مالک سے کچھ خاص صلاح بھی لی اور ایک یوجنہ بنائی کہ کیسے وہ اپنی طاقت کو اور بڑھا سکتی ہے دوڑ کا دن آ گیا سبھی گاؤں والے بھی اس ایبنٹ کو دیکھنے کے لیے ایک جوٹ ہو گئے چاندنی نے اپنی طاقت اور آدم اسکواس کو پوری طرح سے جگہ لیا تھا دوڑ شروع ہی اور چاندنی نے پہلے سے ہی اپنی پوری طاقت لگائے اس نے کٹھن راستوں پر اور بڑھاو کو پار کرتے ہوئے دھیری اور سنکل کے ساتھ دوڑ جاری رکھا دوڑ کی انت میں چاندنی نے سب سے پہلے ریکھا کو پار کیا گاؤں والوں نے اس کی جیت کو دیکھ کر ہر سو لاس منائے مطلب خوشی منائی اور مالک نے بھی چاندنی کو محنت پر لگن کی سرانہ کی چاندنی کی محنت اور ڈرڈ شنکلپ نے ساویت کر دیا کہ کسی بھی مشکل کو پار کیا جا سکتا ہے اگر دل میں سچی اچھا اور محنت ہو چاندنی کی کہانی نے پورے گاؤں کو یہ سکھایا کہ خود پر ویسواس اور کٹھور پریسرم سے بھی کوئی لکش پرابت کیا جا سکتا ہے اس نے ثابت کر دیا کہ اسمبو کچھ بھی نہیں جب بھی دل کی آوات سنی جائے اور اسے پورا کرنے کی ٹھان لیا جائے تو کچھ بھی اسمبو نہیں لگتا دھنے وال